اسلام علیکم اسلام علیکم مرمیت کرتا ہوں فٹ ہوں گے پہترین ہوں گے اپنے لائف اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے ہم تنوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اس کا ٹائٹل ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی یہ ریالٹی ہے فجید ڈوال اور نیتیش راجبود کی ویڈیو ہے جی اروجینل ویڈیو کا لینک دیس فیمجیدو کا لازمین کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی سپورٹ کر رہے ہیں میرا نام میرا نام میرے ساتھ ہیں محمد سمیر کھوکھ ہے ملی سکھلال اقبال سوگا اس ٹائٹ سٹارٹ کانگریس بلکل بھی خوش نہیں تھا اجید ڈوال سے اور اس کا نقصان آنگے چلکے اجید ڈوال کو ہوتا ہے اجید ڈوال آتنکیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اوفیچل پوسٹ پہ ہیں دوسری طرف ان کا بیٹا ایک پاکستانی کے ساتھ بزنس کر رہا ہے کانگریس کے جے رام رمیش کو اجید ڈوال کے بیٹے ویویک ڈوال سے مافی مانگنی پڑتی ہے اجید ڈوال آر ایس ایس کے ایکنات راناڈے کی اورگنیزیچن ویویکا نند کیندر کی مدد سے اجید ڈوال ڈیلی کے ہوتل میں چھوٹا راجان کے انسیوٹروں کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے اسی ٹائم پہ اروند کےجریوال کیرن ویدی اننا زارے یہ سب اجید ڈوال کے ساتھ میں ملکے سہنگان کر رہے تھے دیکھیں 28 جانوری 1945 کا دن تھا اور اس دن ان اتراخنڈ کے پوری گڑھوال میں جہاں میجر جین ڈوال رہتے تھے ان کے گھر میں اجید ڈوال جی کا جنم ہوتا ہے اور اجید ڈوال کے جو فادر تھے وہ میجر تھے آرمی میں اور ان کی جو مدر تھی وہ یو پی کے فارمر سی ایم ایچ این بہو گنا کی چچیری بہن تھی اب کیونکہ ان کے فادر آرمی میں تھے تو آگے چل کے ان کا ٹرانسفر راجستان میں ہوا تو اجید ڈوال جو تھے وہ بھی وہیں اجید ڈوال راجستان کے انڈین ملٹری بورڈنگ سکول سے ہی اپنی سکولنگ پوری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد year 1967 میں انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے ایکنومکس میں ماسٹر ڈگری لی اور اس کے اگلے ہی سال year 1968 میں UPSC کا پہلا اٹمٹ دیا اور پہلے ہی اٹمٹ میں UPSC crack کر دیا اس سمیں یہ 22 سال کے تھے اب IPS میں سیلیکشن ہونے کے بعد ان کی ٹریننگ وغیر ہوئی اور اس کے بعد یہ کئرلا کے کورٹیم ڈسٹک میں ASP بن جاتے ہیں اب جب یہ ASP بنے کئرلا میں تو اس کے کچھ ہی دن بعد 28th of December 1971 کو ایک ایسا incident ہوتا ہے جس کی وجہ سے عجید ڈوال بہت ہی کم ٹائم میں famous ہو جاتے ہیں اچھلی ہوا کیا تھا کہ کئرلا کی کنور ڈسٹک کے تھلہ سیرہ میں اس دن نور جہاں ایک ہٹل تھا وہاں پہ 1st floor سے ایک آدمی نے جھوٹا پھینک دیا تھا اور اس کو لے کے دو ریلیجیس گروپ میں لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر اس ایریا کی situation اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ دنگیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں لوٹ پارٹ شروع ہو جاتی ہے دونوں گروپس نے ایک دوسرے کی دکانے جلانا سمان لوٹنا شروع کر دیا تھا بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس ایریا میں پولیس تک جانے سے ڈر گئی تھی اب ایسے میں اس ٹائم پہ کانگریس کی گورنمنٹ تھی اور کانگریس کے جو home minister تھے کے کرونا کرن ان پہ بہت زیادہ پریشر ہو گیا تھا تو یہ ایک ایسے officer کو ڈھونڈ رہے تھے جو اس ایریا میں جانے سے نہ ڈرے نیڈر ہو اور کیسے بھی کر کے ان دنگوں کو روک دے تو اس ٹائم پہ جو senior officer تھے انہوں نے بتایا کہ ایک نیا officer آیا وہ بہتی شارپ minded ہے اور نیڈر ہے تو وہ اس کام کے لئے صحیح رہے گا تو جو senior تھے انہوں نے اجید ڈووال کا نام سجسٹ کیا تو اس سارے senior officers کی بات مانتے ہوئے کے کرونا کرن جو تھے ان دنگوں کو روکنے کی جمعیداری تھی وہ اجید ڈوال کو دے دیتے ہیں اجید ڈوال پورے ایڈیا میں گھوم گھوم کے چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز تھی ان کو collect کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اجید ڈوال نے direct forces کا use کرنے کی بجائے strategic intelligence gathering technique کا use کیا انہوں نے صرف انہیں ایڈیاز میں heavy police deploy کی جہاں سے سارا دنگیں ہو رہے تھے ان کا coordination چل رہا تھا اور یہ کرنے کے بعد انہوں نے لاتھی ڈنڈوں کا use کرے بینا انہوں نے جو دونوں جو لیڈر تھے جو لیڈ کر رہے تھے اس پورے دنگوں کو ان کو identify کیا اور پھر خوچ جا کے انہوں سے بات کری negotiation start کروایا اور ان سے بات کرنے کے بعد ان کو main reason سمجھ میں ہے کہ لوگ جو ان کا سمان لوٹا گیا اس کو لے کے بہت زیادہ غصہ ہے اور اس کے بعد اجید ڈوال نے کیا کیا یہ سارا سمان ڈھونڈنے کے بعد دونوں گروپس کے جو سمان تھے وہ ایک دوسرے پر واپس کروایا اور یہ جو دنگے تھے جو اتنے دن سے چل رہے تھے ان کو ایک ہی ویک میں بینہ کسی وائلنس کے ختم کر دیا former director general of police Alexander Jacob نے ان دنگوں پہ ریپورٹ منائی تھی اور جب یہ ریپورٹ واپس آئی تو اجید ڈوال کی جو strategy تھی اس کی کافی تاریف ہوئی اور یہ کافی famous بھی ہوئے اس ٹائم پہ ڈیلی تک ان کے بارے میں بات start ہو گئی تھی اس ٹائم پہ کانگریس کے سرکار تھی اور اندرہ گاندھی جی جو تھی وہ پی ایم تھی تو کچھ ہی مہینوں میں اجید ڈوال کو کیرلہ سٹیٹ سے نکال کے ڈیلی بلالیا جاتا ہے اور mid 1972 میں ہی ان کو intelligence bureau یعنی IB کے direct operation wing میں add کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ پورے انڈیا کے جو operations ہیں ان میں participate کر سکے اور یہی سے اجید ڈوال جو ہیں وہ جاسوسی دنیا کے اندر entry مارتے ہیں اور سیم یئر میں اجید ڈوال شادی بھی اجید ڈوال اپنے IB کے جو operations تھے ان کے لئے اپنے آپ کو prepare کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں وہیں دوسری طرف میزورم کو لے کے اندرہ گاندھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی actually ہوا کیا تھا کہ اس سمیں میزورم جو تھا وہ اسام کا ہی پارٹ تھا وہ الگ اسٹیٹ نہیں تھا تو میزورم کا جو ایریا تھا وہاں پہ سوکھا پڑھنے کی وجہ سے لوگ دیڑ لاکھ روپے کا compensation مانگ رہے تھے اور نہ ملنے پر ایک لال ڈنگا نام کا آدمی تھا اس نے میزو نیشنل فیمائن فرنٹ MNFF بنایا اور پھر آگے چل کے اس کا نام میزو نیشنل فرنٹ MNF کر دیا تو یہ جو لال ڈنگا تھا جو میزو پاپولیشن تھی وہاں کی ان کے مددوں کو لے کے سرکار کو کھیڑتا تھا اور ان کی آواز اٹھاتا تھا اب میزورم اسام کا حصہ تھا اور اسام کے اندر یہ کر دیا گیا تھا جس کو اسامیہ لینگویج آتی ہوگی اس کو ہی گورنمنٹ جاب ملے گی تو اس کو لے کے میزو نیشنل فرنٹ MNF جس کو لال ڈنگا چلا رہا تھا یہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہو جاتا اور عام جنتہ جو تھی وہ بھی بہت زیادہ ان کے سپورٹ میں آ جاتی ہے اور حالت تب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے جب اسام رائیفل جو ریجیمنٹ تھی جس میں میزو پاپولیشن جو تھی وہ میجورٹی میں تھی ان کی دو بٹالین کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے تو اب جب یہ دو بٹالین ڈسمس کر دی جاتی ہیں تو جو سولیرز تھے اس بٹالین کے وہ اپنے میزو ایریا میں واپس آتے ہیں بہت گسرے میں تھے اور ان میں سے بھی ساتھ مین کمانڈر تھے جن کی جوب گئی تھی وہ واپس آ کے لال ڈنگا جو تھا وہ اس کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نائنصافی کر رہی اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور انڈین فلیگ کو ہٹا کے اپنا فلیگ لگا دیتے ہیں اور میزورم کو ایک نیا دیش آناؤنس کر دیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک common problem ڈسکس کرنا چاہوں گا جو ہے میسپک پہ واپس آتے ہیں اب گورنمنٹ کے سامنے سب سے بڑی دکت یہ تھی جو لوکل پاپولیشن تھی ان کا سپورٹ ایم ایم ایف کو بہت زیادہ تھا اور یہ ساتھ کمانڈر تھے ان کو بھی بہت زیادہ تھا اب انڈین گورنمنٹ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ آرہا تھا کہ جو لوکل پاپولیشن تھی ان کا سپورٹ اس ایم ایم ایف یہ جو لال ڈنگا والا ایم ایف تھا ان کو بہت زیادہ تھا اور اگر وہ کوئی military action بھی لیتے تھے تو وہ backfire کرتا تھا انڈین گورنمنٹ کو تو یہ ایک بہت complicated situation بن گئی تھی اور اس complicated situation سے نپٹنے کے لیے جیط ڈووال کو مزورم کے اندر بھیجا جاتا ib کے ایک former director تھے انہوں نے کہا تھا کہ اجیط ڈوال کو بھیجا نہیں گیا تھا بلکہ انہوں نے خود سے کہا کہ میں بھیجا وہاں پہ میں ساری چیزیں وہاں پہ صحیح کر دوں گا تو پھر اس سے نپٹنے کے لیے اجیط ڈوال کو ib کی local unit Subcedure Intelligence Bureau SIB کا head بنا کے بھیجا جاتا ہے مزورم کے اندر اب اجیط ڈوال جو تھے وہ میزورم میں پہنچنے کے ایک ویک کے اندر ہی ساری چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز اکھٹی کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لال ڈینگا ہے اس کی ساری کی ساری پاور ان سات کمانڈر کی وجہ سے ہی ہے اور یہ جو سات کمانڈر ہے اور جو لال ڈینگا ہے ان کے آپس میں کچھ بن نہیں رہی ہے ان کا کچھ کنفلکٹ چل رہا ہے اور یہ سات کمانڈر تھے انہوں نے اپنا جو بیس بنا رکھا تھا وہ مینمار کی پہاڑیوں پر بنا رکھا تھا تو اب یہاں سے اجید ڈووال کیا کرتے ہیں وہ ایک سپائی ایجنٹ بن کے ان پہاڑیوں پر پہنچ جاتے ہیں اب دیرے دیرے جو سات کمانڈر تھے ان سے بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ان کا ٹرس جیت لیتے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں ان کے درنکنگ پارٹنر بن جاتے ہیں اور روز دارو وغیرہ پینا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ایک دن ان ساتوں کو اپنے گھر پہ بلا کے پورک کھلا کے پارٹی بھی دی تھی اجید ڈوال نے اور اجید ڈوال کی جو وائف تھی ان کو تک نہیں پتا تھا جن کے لئے وہ کھانا بنا رہی ہیں وہ ملیٹنٹ ہے اور وہ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اب اجید ڈوال جب پوری طریقے سے ان کمانڈرز کا ٹرس جیت لیتے ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کیسے بھی کر کے انڈیا کے ساتھ آ جاؤ اور اگر تم انڈیا سے مل جاؤ گے تو میزیورم کو ایک الگ سے تو اسٹیٹ بنا ہی دیا جائے گا آپ لوگوں کو منتری کی جو پوزیشن ہے وہ بھی دے دی جائے گی اور یہ جو چھوٹے موٹے ایشو ہیں آم جندہ کے وہ بھی ریزول کر دیے جائیں گے اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں بھی مانتے ہو تو اس میں آپ کا نقصان ہے انڈیا آرمی ایک نہ ایک دن اس میں گھوسے گی اور یہ ساری چیزیں ختم کرے گی اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگے گا تو اس طریقے سے year 1972 سے لے کے 1974 تک continuous عجید ڈووال ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور سات میں سے چھے کمانڈر جو تھے ان کو اپنی طرف کر لیتے ہیں اور جیسے یہ سات میں سے چھے کمانڈر انڈیا کی طرف مل جاتے ہیں تو لال ڈنگا بہت زیادہ ویک پڑ جاتا ہے اور اس کو مجبوری میں انڈین گورنمنٹ کے ساتھ پی سٹاک سٹارٹ کرنی پڑتی ہے سائی کے دتا ایک جرنلیس تھے انہوں نے جب لال ڈنگا کا انٹرویو لیا تو لال ڈنگا نے خود on record بولا کہ یہ جو عجید ڈوال ہے یہ میرے چھے کمانڈر لے گیا تھا اس لئے میرے پاس کوئی option نہیں بجاتا اور پھر اس کے بعد مزورم ایک الگ state بنتا ہے اور لال ڈنگا اس کے CM بنتے ہیں اور اس کا credit بھی عجید ڈوال کو جاتا ہے اب ادھار عجید ڈوال مزورم میں تھے اور سیم ٹائم پہ سککم جو کی ایک پرنسلی state تھا اور وہاں کا جو راجہ تھا پالدین نم گیال وہ US کے ایک ہنی ٹرپ میں پھنس جاتا ہے US کی ایک CI ایجنٹ تھی Hope Crew اس سے یہ شادی کر لیتا ہے اور Hope Crew جو کی ایک US کی CI ایجنٹ تھی وہ سککم کی رانی بن جاتا ہے اور سککم US کے انسٹرکشن پہ چلنے لگتا ہے جس سے US کے انٹرسٹ پورے ہوتے تھے اب اس سے نپٹنے کے لیے اندرا گاندی RNAW کے head RNCOW سے بات کرتی ہیں اور ان کو سککم بھیجتی ہیں RNCOW جو تھے وہ ایک پلان بناتے ہیں جس میں یہ تھا کہ یہ لوگ سککم کی جو لوکل پارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی لوکل پارٹیاں ہیں ان کو سپورٹ کریں گے ان کو بڑا بنائیں گے اور ان کو راجہ کے خلاف کر دیں گے اور جب راجہ ویک ہوگا اور اس کو عام جنتہ کا سپورٹ نہیں ہوگا تو اس کو ہٹایا جائے گا ورنہ ابھی اگر کچھ کریں گے تو عام جنتہ بھڑک جائے گی اور انڈیا کے اگنس میں جائے گی وہ چیز اب سککم کی یہ جو چھوٹی پولٹیکل پارٹیاں تھیں جن کو سپورٹ کر کے راجہ کے خلاف کرنا تھا اور عام جنتہ کا سپورٹ لینا تھا یہ ٹاسک جو تھا وہ عجید ڈووال کو دیا گیا اور عجید ڈوال یہ ٹاسک ملتے ہی ایک پلان بناتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کانگریس پارٹی کی ایک سککم کی لوکل یونٹ سککم نیشنل کانگریس تھی اس کے ایک لیڈر تھے کازی دوڑ دی اس سے بات کر کے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں اور ساری چیزیں ایس پر پلان کر لی جاتی ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں جو لوکل جنتہ تھی وہ سککم نیشنل کانگریس کے جو لیڈر تھے کازی اس کے سپورٹ میں بہت ہی کم ٹائم میں آ جاتی ہیں اب کازی کو اپنی پولٹیکل پارٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا بنانے کے لیے لوگوں کا سپورٹ کے لیے جو بھی پیسہ تھا ہر طریقے کا جو سپورٹ تھا وہ اجید ڈووال نے کازی کو دیا اور ان سب کی مدد سے کازی عام جنتہ کو اپنے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور راجہ کے اوپر پریشر بنا کے سککم میں الیکشن کروا لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن جیت کے سککم کا پی ایم بھی بن جاتا ہے پی ایم اس لیے بنتا ہے کہ اس پرٹیکلور ٹائم تک سککم جو تھا وہ انڈیا سے اس کا مرزر نہیں ہوا تھا اب ایس پر پلان کازی سککم کا پی ایم بننے کے کچھ ہی دن بعد اندرہ گاندی کو لیٹر لکھتا ہے اور مدد مانگتا ہے کہ سککم کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں اور راجہ اپنی منمانی کر کے لوگوں کے ادھکار چھین رہا ہے ان کا نقصان کر رہا ہے اور پھر ادھر سے اندرہ گاندی ملٹری بھیجتی ہیں اور راجہ اور اس کے پورے پیلس کو سیز کر دیا جاتا ہے اور پھر جب ساری چیزیں کٹرول میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد سککم میں ریفرینڈم کرایا جاتا ہے جس میں انڈیا کے سپورٹ میں 97% لوگ ووٹ کرتے ہیں اور سککم کانسٹیوشن کے 36th amendment سے 16th May 1975 کو انڈیا کا ایک سٹیٹ بن جاتا ہے سککم اور جیسا وعدہ کیا گیا تھا کازی ڈور جی جو تھے وہ سی ایم منتے ہیں سککم کے اب یہ ساری سیچویشن یو ایس کے آج سے نکل جاتی ہے اور ساری چیزیں انڈیا کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں تو یہ جو سی آئی ایجنٹ تھی یہ راجہ کو تلاق دے کے واپس یو ایس چلی جاتی ہے اب یہ جو کام کیے تھے اجید ڈووال نے مزورم اور سککم کے اندر back to back اس کو لے کے ان کو پریزیڈنٹ پولیس میڈل دیا جاتا ہے جو کی جنرلی 14 سال کی سرویس میں دیا جاتا ہے لیکن اجید ڈوال نے ایسا کام کیا تھا کہ ان کے لئے ایک ایک exception کیا گیا اور 7 سال کے اندر ہی یہ award ان کو دے دیا جاتا ہے اور ان دونوں انسیڈنٹ کے بعد اجید ڈوال جو تھا وہ ایک بہت بڑا نام بن گیا تھا اور بہت ہی کم ٹائم میں اجید ڈوال انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی میں ایک کی پلئیر بن گئے تھے اب مزورم اور سککم میں جو ہوا تھا اس کے بعد کچھ ایسی سیچویشن بنتی ہیں جس کی وجہ سے اجید ڈوال کو پاکستان جانا پڑتا ہے ایکشلی ہوا کیا تھا کہ اس ٹائم پہ انڈیا نے پاکستان پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن چائنا پیچھے نہیں ہٹتا ہے اور اسی ٹائم پہ پاکستان کے جو افیشل تھے وہ بیک ٹو بیک نیوکلر تیسٹ کے ریگارڈنگ نورتھ کوریا بھی جاننے لگے تھے تو اس کے بارے میں جب انڈرا گاندی جو کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان نیوکلر تیسٹ کی پلاننگ کر رہا ہے تو انڈرا گاندی نے رنے و اور آئی بی کی ٹیم کو بھلا کے ٹاسک دیا کہ پاکستان یہ جو کر رہا ہے اس کا پتہ لگا کے کیسے بھی کر کے اس کو رکو اور پھر اس کے بعد بینہ ٹائم خراب کرے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھیں یہ اپنے سیکریٹ ایجنٹس کو پاکستان اور چائنا بھیجنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اس ٹائم پہ ایجنٹس کو جب بھیجا جاتا تھا تو ان کو انڈین ایمیسی میں ویکنسی دکھا کے بھلایا جاتا تھا تو اجید ڈووال جو تھے ان کو بھی پاکستان میں انڈین ایمیسی کا فرسٹ سیکریٹری بنا کے پاکستان میں بھیجا گیا تھا اجید ڈوال پاکستان کے اندر قریب 6 سے 7 سال رہے تھے جس میں سے کچھ ٹائم انہوں نے سپائی بن کے انٹل بھی نکالے جیسے پاکستان کے کہوٹا کی جو لیبریٹری میں نیوکلر پروگرام چل رہا تھا تو اس ایڈیا میں یہ بیگر بن کے گھومتے تھے جو ہماری رنی ویڈیو تھو جس میں ہم نے بارور شاپ سے بال اٹھا کے انڈیا بھیجنے والا انسیڈنٹ بتایا اور پاکستان کی نیوکلر ٹیس لیاب میں جو اپنا بندہ پلانٹ کر دیا تھا جو پیسے مانگ رہا تھا تو ان سارے انسیڈنٹ میں اجید ڈوال بھی انوال تھے آرنین ڈبلو کے ساتھ جتنے ٹائم اجید ڈوال پاکستان میں رہے بہت سارے آپریشن میں انڈیا کی ہیلپ ہوئی اور اس پورے ٹائم جب یہ پاکستان میں رہے تو یہ دو بار پکڑی بھی گئے تھے ایک بار یہ اسلام آباد کی فیمس آولیا کی جو مزار تھی وہاں جا رہے تھے تو ایک آدمی نے روک کے ان کے کان کی پیرسنگ کو لے کے پوچھا تھا دوسرا لاہور میں کوالی سنتے ٹائم ایک آدمی نے ان کو بولا تھا کہ تمہاری نکلی داڑی گرنے والی ہے تو یہ دو انسیڈنٹ ہوئے تھے اور باقی ٹائم یہ back to back اپنے انٹل پروائیٹ کرتے تھے اب اس کے بعد انڈیا کے اندر بھی بہت ساری اتھر پتل چل رہی تھی بھنڈر والے انسیڈنٹ کو لے کے آپریشن بلو سٹار ہو چکا تھا اور جس طریقے سے گولڈن ٹیمپل کا نقصان ہوا تھا اس کو لے کے سکھ کومیونٹی بہت زیادہ گصے میں تھی گورنمنٹ بیک فٹ پہ تھی اندرہ گاندی جی کی جان جا چکی تھی اور اس سے پہلے کی گورنمنٹ کو سمجھ پاتھی کچھ ہی ٹائم بات year 1988 میں دوبارہ سے سیم انسیڈنٹ ہوتا ہے جیسے آپریشن بلو سٹار کے ٹائم پہ ہوا تھا کہ ملیٹینٹس گولڈن ٹیمپل کے اندر پہنچ گئے تھے ٹھیک ویسے ہی دوبارہ year 1988 میں خالستانی کمانڈو فورس بھنڈر والے ٹائگر فورس آف خالستان بببر خالصہ کے ملیٹینٹ گولڈن ٹیمپل کے room number 14 میں آکے بیٹھ گئے تھے اور اس بار ملیٹینٹس کو پتہ تھا کہ گورنمنٹ اندر گھس کے operation نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے پہلے جو اس نے operation کیا تھا اس کو لے کے اس کو بہت خامیادہ بھگتنا پڑا تھا تو اس ٹائم پہ راجیب گاندی پی ایم تھے وہ دوبارہ سے کوئی بھی گلتی نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا یہ جو ملیٹینٹس ٹیمپل کے اندر گھس گئے ہیں ان کو کیسے بھی کر کے نکالنا ہے پنجاب سے لٹڑ تھے وہ بیک ٹو بیک پنجاب میں جو ایجنسیز لگی ہوئی تھے ان کو بھیج رہے تھے تو پھر جب یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو نکالنا ہے ایک operation کرنا ہے تو اجید ڈووال کو واپس بلائے جاتا ہے اور جو پورا operation تھا اس کا head KPS گل اور اجید ڈووال کو بنایا جاتا ہے اور اس پورا operation کو operation Black Thunder نام دیا جاتا ہے گولنڈ ڈیمپل کے چاروں طرف جو CRP اب تھی انہوں نے گھیر رکھا تھا پوزیشن لے رکھی تھی لیکن آگے کرنا کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا تھا تو اب اجید ڈووال کیا کرتے ہیں رکشے والے کا get up لے کے گولنڈ ڈیمپل کے آس پاس گھومنے لگتے ہیں back to back جتنی بھی information ہوتی ہے گولنڈ ڈیمپل کے پاس میں جا کے وہ ساری لیتے رہتے ہیں اب اس کے کچھ دن بعد اجید ڈوال ڈیسائیڈ کرتے ہیں گولنڈ ڈیمپل کے اندر جائے بینا یہ جو operation ہے یہ جو difficult operation ہے اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ اندر جائے بینا ان کی exact location پتا کرے بینا یہ operation پورا نہیں ہو سکتا اب کیونکہ وہ پاکستان میں پہلے سے ہی رہ چکے تھے ان کی اردو بہت اچھی تھی وہاں کا لہزہ بہت اچھا تھا تو وہ اندر جاتے ہیں militant سے جا کے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی ISI نے بھیجایا ان کی مدد کرنے کے لیے کئی ساری چیزوں پہ multiple بات کرنے کے بعد وہ militants کو convince کر لیتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ہی ہیں اور اندر جانے کے بعد وہ الٹا militants کو بتاتے ہیں کہ اس اس position پہ officers کھڑے ہیں اور اس بار government بری طریقے سے ڈری ہوئی ہے اور اس بار یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے اور یہ ساری details جب ان کو پتا چلنی تھی militants کو تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اسی بہانے ان کو golden temple کے باہر کی information بھی مل رہی ہے تو یہ ساری چیزیں کر کے اجید ڈوبال جو تھے وہ golden temple کے اندر اور باہر آنا جانا start کر دیتے ہیں اور militants کو بھی کوئی دکھت نہیں تھی ان کو لگتا تھا کہ یہ جو آدمی ہے یعنی کہ اجید ڈوبال یہ باہر کی information ان تک مہنچا رہے ہیں جس سے ان کی مدد ہوگی اور ان کا operation اور اچھے سے ہوگا اب اس کے بعد اجید ڈوبال نے جب ساری positions اور details اندر کی کھٹی کر لی اس کے بعد وہ انس جی کمانڈو کو بلانے کے لیے کہتے ہیں اور سیم ڈیرات میں ہی آئی ایل سیونٹی سکس پلین سے انس جی کمانڈو کو بلالیا جاتا ہے اور پولیس کی وردی میں بلائی جاتا ہے اور جو سی آر پی ایف پہلے سے کھڑی تھی ان کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ انس جی کمانڈو آ جاتے ہیں اب اس کے بعد اجید ڈوبال انس جی کی جو ٹیم تھی ان کو بتا دے کہ اندر ملیٹنٹ کس لوکیشن پہ ہیں کتنے ہیں کون ان میں سے لیڈر ہے پلین کیا ساری چیزیں سمجھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجید ڈوبال ایک چیز اور کرتے ہیں کہ اندر گرمی بہت زیادہ تھی تو وہ پانی فود الیکٹریچٹی اس کو کار دیتے ہیں اور پلین یہ بنایا جاتا ہے کہ جب ملیٹنٹس پانی پینے کے باہر آئیں گے تب ان کو نشانہ بنا کے مار دیا جائے گا اور جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو 15 توف میں کو ملیٹنٹس کا ٹاپ کمانڈر جاگیر سنگھ پانی پینے کے لیے باہر نکلتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر نکلتا وہیں پہ سنائپ اور اس کو گولی مار دیتے ہیں تو جس طریقے سے پینے کے لیے پانی نہیں تھا الیکٹریچٹی نہیں تھی گرمی بہت تھی اور بہت زیادہ دن ہو گئے تھے ان کا جو لیڈر تھا اس کو بھی مار دیا گیا تھا تو اندر جو ملیٹنٹس ہے ان کا جو مورال تھا وہ ٹوٹ گیا تھا دوسری طرف عجید ڈوبال جو تھے وہ اندر بھی جا رہے تھے اور باہر بھی آ رہے تھے تو اندر جا کے انہوں نے ملیٹنٹس کو سمجھایا کہ اس پٹیکلر ٹائم پر سرینڈر کرنا سب سے بڑیہ ڈیسیزن رہے گا باقی سرینڈر کرنے کے بعد ہم آگے کا بھی نیچ پلین بنا سکتے ہیں ملٹیپل ڈسکیشن کے بعد عجید ڈوبال ان سارے ملیٹنٹس کو سرینڈر کرنے کے لئے کنونس کر لیتے ہیں اور پھر اٹھارہ میکو سارے جو ملیٹنٹس سے وہ سرینڈر کر دیتے ہیں بینہ ہاتھیار کے اتنے لوگوں کو سرینڈر کروانا یہ کوئی آسان نہیں تھا اور گلتی سے بھی اگر تھوڑا سا بھی شک ہو جاتا اندر جب جا رہے تھے عجید ڈوبال تو ان کی جان جانا تہہ تھا لیکن اتنا بڑا رسک لے کے پورے آپریشن کو اچھے سے کرنے کے لئے عجید ڈوبال کی بہت تاریف ہوتی ہے تو یہ جو آپریشن تھا اس کو ختم ہونے کے بعد عجید ڈوبال جو تھے وہ year 1992 میں لندن کی ایمبیسی میں پھیز دیا جاتا ہے ان کو اور کئی سالوں تک عجید ڈوبال وہاں پہ ہی رہ کر الگ الگ آپریشن میں ہیلپ کرتے ہیں انڈیا کی اور ادھر انڈیا کے اندر year 1998 میں انڈیا میں گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے اور بی جے پی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور اس کے ایک سال بعد یعنی کہ year 24th of December 1999 میں انڈین ائر لائن کا پلین IC814 نیپال ائرپورٹ سے ڈیلی ائرپورٹ جا رہا تھا قریب 170 سے 180 پیسنجر تھے اور جیسے یہ پلین انڈین ائر سپیس میں پہنچتا ہے تو ایک آتنکی گروپ تھا حرکت المجاہدین اس کے پانچ پاکستانی آتنکی ائرپلین کو ہائجیک کر لیتے ہیں اب ہائجیک کرنے کے بعد exactly کہاں لے جانا تھا یہ تو اس پرٹیکلو ٹائم پر کلیر نہیں تھا لیکن یہ جو پلین کا پائلٹ تھا اس کو پاکستان کی طرف موڑنے کے لئے کہتے ہیں لیکن پائلٹ جو تھا وہ کہتا کہ اتنا فیول ہی نہیں ہے تو یہ لوگ تھوڑی دیر تک ڈسکس کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن ٹائم بہت زیادہ لگنے لگتا اور ان کو شک بھی ہوتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ شاید کچھ پلین کر رہی ہے پھر آمریس سر سے یہ پلین اڑا کے پاکستان میں لینڈ کرواتے ہیں پھر وہاں کی گورنمنٹ جب نہیں مانتی ہے تو دبائی میں لینڈ کرواتے ہیں پھر وہاں سے ری فیول کروا کے 25 دسمبر 1999 کو افغانستان کے کاندھار میں اتار دیتے ہیں اب انڈیا کو جب اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو انڈین ایمیسی کے ایک آفیسر جو کی اسلام آباد میں پوسٹٹ تھے اے آر گھنشام انڈین گورنمنٹ ان کو کاندھار میں بھیج کے وہاں کی گورنمنٹ سے کوڈینیٹ کر کے اس ہائی جیک کی ڈیٹیس پتہ لگانے کو کہتی ہے کہ پلین کہاں پہ لینڈ ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں پتہ کرنے کو کہتی ہے اور یہ جو آتنگی تھے یہ اے آر گھنشام سے بولتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کو بول دو کہ ایک ٹیم مناکہ ہمارے پاس بھیج ہیں جس سے ہم اپنی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ساری چیزیں ڈسکس کر سکیں تو یہ اے آر گھنشان جب یہ ساری چیزیں انڈین گورنمنٹ کو بتاتے ہیں تو انڈین گورنمنٹ بینہ ٹائم گواہے ساتھ نیگوشیٹر میمبر کی ایک ٹیم مناکہ کاندار بھیج دیتی ہے اور اس ٹیم میں جان پوچھ کے اجید ڈووال کو رکھا جاتا ہے ایک تو یہ ریزن تھا ایک پیپر پر لکھ کے اپنی ساری ڈیمانڈ پلین سے باہر فینک دیتے ہیں اس پیپر کے اوپر لکھا تھا کہ انڈیا کی جیل میں جو ان کے 36 آتنکی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے ساتھ میں 200 ملین ڈالر بھی دیا جائے اب شروع میں تو منا کر دیا جاتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ نہیں پوری کری جائے گی لیکن دکت یہ تھی کہ انڈیا کے اندر پریشر بہت زیادہ تھا پیسنجرز کی جو فیملی تھی اور میڈیا جو تھا وہ چاروں طرف سے گورنمنٹ کو گھیر رہی تھی اوپر سے اگر گورنمنٹ کچھ پلان بھی کرتی کسی آپریشن کو لے کے تو پاکستان کا ائر اسپیس کو یوز کر کے وہاں پر آپریشن پرفارم کرنا پڑتا اور پاکستان کے اوپر انڈیا کو بھروسہ نہیں تھا افغانستان کے بھی لوگ ملے ہوئے تھے تو کچھ بھی اگر یہ پلان کرتے تو ساری کی ساری ڈیٹیل جو تھی ان ہائیجیکرز کے پاس پہنچ جاتی اور اگر اس کے بعد بھی اگر آپریشن کچھ پلان کرتے ہیں ان کو ہٹانے کا تو یہ بھی بہت زیادہ چانسز تھا کہ یہ پورے کے پورے پلین کوئی اڑا دیتے ہیں اور سارے کے سارے پیسنجر تھے ان کی جان چلی جاتی تو آپریشن کرنے کی تو کوئی بھی پوسیبلٹی نہیں من رہی تھی تو جیسے تیسے کر کے اجید ڈووال ان سے ملٹپل ڈسکشن کرتے ہیں اور ان کو اگری کروا لیتے ہیں کہ 36 تو نہیں لیکن تین آتنکی کو چھوڑ دیا جائے گا اور آتنکی جو تھا ان سے بات کرنے کے بعد مان بھی جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اجید ڈووال تینوں آتنکیوں کو دیکھ کے پیسنجر چھوڑوا تو لیتے ہیں لیکن انڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا اب اس انسیڈنٹ کے بعد اجید ڈوال نے ایسے انسیڈنٹ سے نپٹنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی کو اور زیادہ سٹرونگ کیا نیشنل سیکیورٹی کو اور زیادہ سٹرونگ کرنے کے لیے الگ الگ سٹیپس اٹھائے جس میں سے ملٹی ایجنسی سینٹر ایم ایسی اور جوائنٹ ٹاس فورس اور انٹیلیجنٹ جی ٹی ایف آئی یہ سب بنانا سٹارٹ کیا اب یہ ساری چیئے چل تو رہی تھی لیکن year 1998 میں جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تھی یہ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئے تھے کہ اجید ڈوال بی جے پی کے ہوم منسٹر لالکشت اڈوانی کے بہت کلوز ہے اور اس ٹائم پہ الک ایڈوانی جی نے اجید ڈوال کی ریپورٹنگ ڈریکٹلی اپنے پاس کر لی تھی اور یہ کلوزنس دیکھ کے باقی جو سینئر آفیسر تھے اور اوپوزیشن لیڈر جو تھے وہ اجید ڈوال سے اتنا زیادہ خوش نہیں تھے ان فاکٹ اسی ٹائم پہ رن اے ڈوال کے چیف کا سیلیکشن ہونا تھا جس کے لیے اجید ڈوال سے زیادہ ایکسپیرینس اور سینئر آفیسر جو تھے وہ لائن میں تھے لیکن اس کے بعد بھی آر اے ڈوال کی چیف کی پوزیشن کے لیے اجید ڈوال کا نام سب سے آگے ریکمینٹ کیا گیا تھا اور ان کا چیف وننچ تہہ تھا لیکن لاس مومنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بریجیش مشرام ان کے ریکمینڈیشن کی وجہ سے اس چیز کو روک دیا جاتا ہے اور اجید ڈوال نہیں بن پاتے اور صرف اتنا ہی نہیں تھا اس ٹائم پہ ایک دو چیزیں اور ایسی ہوتی ہیں جس کی ویسے کانگریز بلکل بھی خوش نہیں تھا اجید ڈوال سے اور اس کا نقصان آگے چل کے اجید ڈوال کو ہوتا ایکچولی ہوا کیا تھا کہ کشمیر میں دو مین پولٹیکل پارٹی تھی اس ٹائم پہ شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس اور دوسری طرف مفتی محمد سعید کی دیموکریٹک نیشنل کانفرنس تو اسی ٹائم پہ کانگریز بھی اپنی پریزنس جو تھی وہ کشمیر کے اندر چاہتی تھی تاکہ کشمیر سے وہ ایک دم الگ نہ ہو جاؤ اور نیشنل سیکیورٹی لیے بھی یہ چیز بہت امبورٹنٹ تھی لیکن کانگریز کا کشمیر میں جیتنا بہت ہی مشکل تھا تو کانگریز نے مفتی محمد سعید کو اپنی طرف کر لیا کانگریز کی سٹیٹ یونیٹ کا پریزیڈنٹ بھی بنا دیا اور پھر آگے چل کے کیبینٹ منسٹر کی بھی پوزیشن دی اور ساتھ میں آگے چل کے اگر کانگریز جیتتی ہے تو کشمیر کا سی ام بنانے کا بھی وعدہ کیا مفتی سے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو مفتی تھے وہ کانگریز میں آگئے تھے اور ان کی جو پارٹی تھی وہ بھی کانگریز میں مرج ہو گئی تھی کانگریز نے مفتی کو کام دیا تھا کہ کیسے بھی کر کے کشمیر میں کانگریز کو سٹرونگ کرو تاکہ کانگریز پارو میں آئے گی تب ہی ان کو سی ام بنائے جائے گا اور مفتی جو تھے وہ کانگریز کو سٹرونگ کرنے کا کام اپنا شروع کر دینا ہے کشمیر کے اندر اب یہ باتیں تو ہو گئی تھی کہ یہ کانگریز جیتے گی پھر یہ سی ام بنیں گے لیکن یہ پروسس بہت لمبا تھا تو اسی بیچ میں کانگریز کیا کرتی ہے کہ کشمیر میں اپنی پریزنس کے لیے شیخ عبداللہ سے ہاتھ ملا لیتی ہے اور الیکشن لڑنے لگتی ہے اس کے ساتھ مل کے تو اس چیز سے مفتی بلکل بھی خوش نہیں تھے اب جب بی جی بی کی گورنمنٹ آتی ہے تو اجید ڈووال کو ملٹیپل ٹائم کشمیر میں بھیجا جاتا ہے اجید ڈووال نے مفتی سے ملٹیپل میٹنگ کی اور مفتی سے بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی اجید ڈووال کی ان کی دوستی کے تھوڑے ٹائم باد ہی مفتی جو تھے وہ کانگریس کے لانگ ٹرم ویجن پہ لات مار کے کانگریس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جن مورچہ جوائن کر لیتے ہیں اور جن مورچہ سے انہیں کیونٹ کی پوزیشن بھی آفر ہو جاتی ہے اور پھر آگے چل کے مفتی یہاں سے بھی ہٹ کے پی ڈی پی بھی بنا دیتے ہیں جس سے کشمیر کی پوری پولیٹیکل ایکویجن جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور کانگریس کو بلکل پسند نہیں آتی یہ چیز تو یہی سارے ریزن تھے جس کی وجہ سے اجید دووال سے کانگریس خوش نہیں تھی فارمر ڈیریکٹر آف آئی بی اینڈ فارمر سیکریٹری آف آرین اے ڈیو نے اپنی بک میں بھی یہ چیز منشن کی ہے کہ اجید دووال ہی ان سب کے پیچھے تھے اور انہوں نے ہی پی ڈی پی پارٹی بنوائی کشمیر کے اندر اجید گراجولی دریفٹی دوائی آئی بی کا نیا ڈیریکٹر بنایا جانا تھا کیونکہ جو پہلے تھا اس کا تینیور ختم ہو رہا تھا اور اجید دووال کا آئی بی کا نیا ڈیریکٹر بننا تیہ تھا کیونکہ سینیورٹی کے حساب سے بھی دیکھا جاتا تو اجید دووال ہی بنتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ 31st of July 2004 کو کانگریس کی سرکار بن جاتی ہے اب کانگریس کو اجید دووال کو آئی بی کا نیا ڈیریکٹر تو بنانا پڑتا ہے لیکن کانگریس نے جو دو سال کا تینیور ہوتا تھا اس کو کم کر کے 8 مہینے کا کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد آگے چل کے 2005 میں اجید دوال جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور اجید دوال جی کے جانے کے بعد جو نیا ڈیریکٹر بنایا گیا اسل نرسیمن ان کا جو تینیور تھا وہ پورا دو سال کا ہی رکھا گیا ان کا کم نہیں کیا گیا تو اس چیز کے بھی ایلیگیشن کانگریس کے اوپر لگے کہ جان پوچھ کے کانگریس نے اجید دوال کا تینیور دو سال سے کم کر کے 8 مہینے کا کر دیا تھا لیکن اجید دوال جو تھے وہ دیش کے باہر تو دماغ لگائی رہے تھے دیش کے اندر بھی اس سے زیادہ دماغ لگا رہے تھے اور پھر آگے چل کے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ دوبارہ پاور میں آئے تو دیکھیں اجید دوال ریٹائر تو ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی ان کے پاس جو اتنے سالوں کا ایکسپیرینس اور سکلز تھی اس کا یوز کر کے اپنی پرسنل کپیسٹی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے اب جس ایئر یہ ریٹائر ہوئے تھے سیم ایئر 2005 میں داؤد ابراہیم کی بیٹی مہارک کی شادی پاکستان کے کرکیٹر جاوید میایداد کے بیٹے جنیس سے 9 جولائی کو مکہ میں ہونی تھی اور اس کا جو ریسپشن تھا 23 جولائی کو دوبائی کے گرینڈ حیات میں رکھا گیا تھا اب یہ چیٹ دوبال کو پتہ چل جاتی ہے کہ اس پرٹیکلر فنکشن میں داؤد ابراہیم آنے والا ہے یہ ایسا موقع تھا کہ جہاں پہ داؤد کی لوکیشن کنفرم تھی لیکن پھر بھی اس جگہ پہ داؤد کو پکڑنے کے لیے اگر کوئی آپریشن کیا جائے تو اس کے فیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ تھے اور فیل ہونے پہ انڈیا کی جو ایمیج تھی اس پہ بہت بڑا ڈنٹ لگتا اس لئے انڈیا کسی بھی طریقے سے کمانڈو آپریشن سے بچ رہی تھی اب یہاں سے اجید دوبال ایک پلان مناتے ہیں انہوں نے داؤد ابراہیم کے دشمن چھوٹا راجن کو ریچ کیا چھوٹا راجن جو تھا وہ پہلے داؤد ابراہیم کے ہی گینگ کا میمبر تھا لیکن پھر ان میں لڑائی ہو جاتی ہے انفیکٹ ایک بار داؤد ابراہیم نے بینکک میں چھوٹا راجن کا اٹیک بھی کروایا تھا تو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ اجید دوبال کو پتا تھی تو وہ چھوٹا راجن کو اپنے نیٹ وک کا یوز کر کے ریچ کرتے ہیں اور چھوٹا راجن کو کنونس کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ساتھ میں مل کے داؤد ابراہیم کو مارا جا سکتا ہے چھوٹا راجن جو تھا وہ مان جاتا ہے اس چیز کے لیے اور بارڈر پار کروا کے اپنے گینگ کے دو شوٹر وکی ملوترا اور فرید تانہ شاہ کو انڈیا بھیجتا ہے اس آپریشن کے لیے اجید دوبال جو ہے وہ ان کی ٹریننگ انڈیا کی ایک سیکرٹ لوکیشن پر کروانے سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹائم بہت ہی کم تھا اس پورے آپریشن کے لیے لیکن بہت ہی کم ٹائم میں اجید دوبال نے ان کے نقلی پاسپورٹ دوبائی کی ٹکٹ وغیرہ سب ارینج کرا دیے گئے تھے اب یہاں پہ ایک دیکھت آ جاتی ہے مومبائی پولیس جو تھی یہ شوٹر وکی ملوترا اور فرید تانہ شاہ کو پہلے سے ہی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور مومبائی پولیس کے کچھ سینئر آفیسر کو اجید دوبال کے اس آپریشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ داؤد ابراہیم نے ہی اس پٹیولر چیز ان دونوں شوٹروں کے بارے میں مومبائی پولیس کو بتایا تھا تاکہ اس چیز سے نٹھا جا سکے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو شوٹرز تھے دوبائی بھیجنے سے پہلے اجید دوبال ڈیلی کے ایک ہوتل میں ان شوٹرز کو فائنل بریت دے رہے تھے جو وہاں پہ ہوتل ہوگا اس کا لے آؤٹ کیا ہے بیلڈنگ کیسی ہوگی کیسے انٹر کرنا ہے مارنا کیسے داؤد کو یہ ساری چیزیں سمجھا رہے تھے تو اجید دوبال ڈیلی کے ہوتل میں چھوٹا راجن کے ان شوٹروں کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے اسی ٹائم پہ مومبائی پولیس کے کرائیم برانچ کے دیپیٹی کمیشنر دھننجے کملاکر اور آئی پیس آفیسر میرا بوروانکر سیم ہوتل میں پہنچ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ وکی اور فرید یہاں پہ نیتاؤں کو مارنے آئے ہیں یہ تو پہلے سے ہی most wanted ہے اس لئے ان کو ہمیں arrest کرنا ہوگا اب یہاں سے اجید دوبال اور ان لوگوں میں بہت بہت سابیسی بھی شروع ہو جاتی ہے اجید دوبال بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اب اجید دوبال اس پرٹیکلر ٹائم پہ کسی official position پہ نہیں تھے تو ان کی اور نہیں چل پا رہی تھی تو یہ لوگ ان شوٹروں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور اجید دوبال کے حال سے جو بہت بڑی opportunity تھی ڈاؤد کو مارنے کی وہ چھوٹ جاتی ہے اجید دوبال نے اپنے seniors کو فون کر کے اس کو روکنے کی بھی کوشش کی لیکن تب تک یہ لوگ گرفتار ہو چکے تھے اور news وغیرہ میں ساری بات آ گئی تھی اجید دوبال اتنا گصہ ہو گئے تھے جب یہ لوگ شوٹروں کو پکڑ کے لے جا رہے تھے انہوں نے IPS میرا پون وارکر سے کہا کہ I will teach you a lesson ڈاؤد ابراہیم شروع سے ہی اجید دوبال کی hit list میں رہے انہوں نے اپنے پورے کریئر میں multiple time try کیا ڈاؤد کو پکڑنے کا اور آج کی date میں بھی وہ چاہتے گی اس کو کیسے بھی پکڑ لیں حالانکہ اجید دوبال کے جو critics ہیں اپنے اور option جو ہیں وہ بھی explore کرنے start کیے اور ایسے explore کیے کہ انڈیا کی پوری politics بدل کے رکھتی اور تب سے لے کے آج تک یہ powerless نہیں ہوئے ابھی تک ہی power میں ہیں تو ہوتا گیا کہ اس incident کے دو تین سال بعد ہی year 2008 میں گجرات کے اندر نریند مودی جی CM تھے اور مودی جی نے اجید دوبال کو گجرات میں invite کیا کہ یہاں پہ آکے آپ ایک university کھولو internal security police science related جس میں یہ سارے courses بھی ہوں اجید دوبال گجرات پہنچ جاتے ہیں اور board of governor بنا کے جس میں سے ایک board of governor یہ خود تھے تو یہ ساری چیزیں بنا کے اجید دوبال جو ہیں وہ رکشہ شکتی نام سے ایک university کھول دیتے ہیں گجرات کے اندر اور پھر اس کے ایک سال بعد year 2009 میں اجید دوبال RSS کے ایک ناد راناڈے سے ملتے ہیں ایک ناد جو تھے وہ اس ٹائم پہ Tamil Nadu کے اندر Vivekananda Kendra نام سے ایک organization ہے Vivekananda International Foundation VIF کھولتے ہیں اس think tank کا objective تھا national security diplomacy اور global affairs جیسی چیزوں پہ research اور analysis کر کے انڈیا کو اور strong اور secure کر آ جائے اور یہ جو Vivekananda foundation تھی یہ سیمنار وغیرہ کرتے تھے کئی سیمنار میں تو انہوں نے کانگریس کے مددوں پہ بھی support دکھایا جیسے دیویانی خوبرا گاڑے incident تھا بانگلہ دیش land issue تھا اس پہ بھی سیمنار کیے انہوں نے اب یہ جو Vivekananda foundation تھی اس کی ایک اور wing تھی india foundation نام سے اس میں young لوگ زیادہ تھے جیسے رام مہادیو نرملا سیتا رمن سوریش پربو تو سیم year یعنی 2009 میں عجید ڈوووال کے بیٹے شاوریا ڈووال جو سعودی اور US میں investment banker تھے یہ انڈیا واپس آکے اس india foundation یہ جو think tank بنایا تھا انہوں نے اس کو join کر لیتے ہیں اب ابھی دیکھ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی لیکن Vivekananda foundation پورے india کے اندر news میں آتا ہے year 2011 میں Vivekananda foundation کیا کرتی ہے کہ یہ ایک report publish کرتی ہے اس report کا نام تھا indian black money abroad in secret banks and tax heaven ابھی یہ جو report تھی انہوں نے congress کو submit نہیں کی بلکہ ان کے opposition اس سمئے bjp opposition میں تھی ان کو submit کرتے ہیں اور پھر یہ submit کرنے کے بعد یہ لوگ اس سے related دو سیمینار کرتے ہیں جس میں باوہ رام دیر انہ ہزارے ارون کجریوال کرن بیدی سب پہنچتے ہیں تو ابھی بھلی situation چینج ہو گئی لیکن اس ٹائم پہ ارون کجریوال کرن ویدی انہ زارے یہ سب اجید دووال کے ساتھ مل سیمینار کرتے تھے تو اس کے بعد دیش بھر میں بلیک منی اور کرپشن کو لے کے پروٹیس سٹارٹ ہو گئے تھے تو کانگریس اس ہمیں پاور میں تھی اور کانگریس نے آئی بی کے تھو اس سرول آئی پہ نظر رکھتی تھی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے پھر اپریل 2011 میں انہ ہزارے اور ارون کیجریوال سب اسی کرپشن کو لے انشن پہ بیٹ جاتے ہیں اور پورے دیش میں پروٹیس ہو جاتے جس کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہی ہے یہ اتنا بڑا مومنٹ بن جاتا ہے کہ کانگریس کی سرکار بھی گر جاتی اور بی جی پی پاور میں آتی ہے اور بی جی پی جب پاور میں آتی ہے تو نیشنل سیکیورٹی کی جو سب سے بڑی پوسٹ ہے نس کی وہ ملتی ہے اجید ڈووال کو اور باقی بھی جو اس فاؤنڈیشن سے ریلیٹیڈ لوگ تھے جیسے نرملا سیتا رمن سوریش پربو ان سب کو امپورٹن پوزیشن ملتی ہے اجید ڈوال کو نس بنایا گیا تھا تو پلاننگ ڈیزائن کرتے ہیں ان فاکٹ مین مار ہو اری سرج سٹرائک بالا کوڑ ایر سٹرائک یہاں تک کی جو آبی آرٹیکل 370 تک ہے ہر آپ اپریشن میں 2014 سے لگ جتنے بھی آپ اپریشن ہوئے ہیں اجید ڈووال خود فلان کرتے ہر ایک چیز اینڈیا کی سٹرائیجی اپنائی ہے اس میں کیا ہوتا آرمی انٹیلیجن سب ایکٹیو ہوتے ہوئے بس اپنے پر ہونے والے اٹیک ہوتے ہیں اس کو روکتے ہیں لیکن اجید ڈووال نے انڈیا نیشن سکیورٹی کو تھوڑا شفٹ کیا انہوں نے ایسید ایسید سٹرائیجی جو ہوتی بہار دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ اجید ڈووال کو اپنی اور اپنی فیملی کے اوپر لگے ایلیگیشن سے بھی لڑنا ہوتا ہے جیسے میں آپ اجید ڈووال آتنکیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اوفیچل پوست پہ ہے دوسری طرف ان کا بیٹا ایک پاکستانی کے ساتھ بزنس کر رہا ہے تو یہ دیش کی سکیورٹی کے لیے بہت بیٹے سے جوڑا گیا کہ ان کمپنی کو فیور کیا جا رہا ہے give and take relationship چل رہا ہے جب کانگریس کے جی رام نریش نے پریس کانفرنس کر کہ کھا اجید ڈووال کے دوسرے بیٹے ویویق ڈوال نے جس دن نوڈ بندی ہوئی اس کے تیرہ دن بات کے مین آئیلینڈ جہاں ٹیکس کی روک ٹوک نہیں ہوتی وہاں جا کے جی ایش ہی سٹارٹ کر دیا اور جو ساری چیزیں ہیں یہ چھپی اور جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو اجید دووال نے جی رام نریش اور کیر اوپر دیفرمیشن کیس کر دیا اور جب جو لائف ہے وہ کسی فلم سٹوری سے کم نہیں اور چاہے دیش کے باہر لڑنا ہو اور تین بار NSA بن کے پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا ہو ان کو cabinet منسٹر تک کی رینگ دی گئی ہے اور یہ ہی جی یہ تو یقین کر مووی بن سکتی ہے جی ڈوال پہ اور جیسے پرسنیلٹی ہیں جیسے ان کے کام ہیں یقین کر میں کہتا ہوں کہ ویب سیریز بھی شروع ہو سکتی ہے اس چیز پہ اور انڈیا کو سوچنا چاہیے اس چیز پہ اتنے مطلب کے ظاہر ہے انہوں نے نے کیا بہت سارے موویز بنی بھی ہیں اس کے اوپر ہائی جیک کا معاملہ جو ہے کیونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ٹیکل کرنا ہم موویز میں دیکھتے ہیں کہ ان سے بیسک چیز بیچ میں میں نوٹس کر رہا تھا کہ ہر معاملے میں گردوارے میں سلسلہ ہوا ہائی جیک سلسلہ ہوا ٹھیک ہے وہ چھے سال پاکستان میں رہی ٹھیک ہے ایجن بن کے وہ ایک سلسلہ ہوا وہ ان کے میمار میں پرابلم ہوئی اور وہ دونوں پارٹیوں کو سمجھانے کے لیے ان سارے معاملات میں جو چیز ہوئی انہیں جس طرح سے بار طلاب کی جس طرح سچویشن کو ہینڈل کیا یہ مووی میں دکھاتے ہیں کہ وہ ویسا گیٹ اپ کر کے ویسی لینگویج بول کے اور ان کی چیزیں جان کر اگر مسلم ہے تو مسلم کے والے سے پاکستان سے آئے تو جیسے بتایا گیا ہے تو پاکستانی لینگویج کیسے ہوتی ہے پردو کیسے پرناؤس دوال جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں ایکسپیئنس ہوتا ان کے پاس ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح کیسے رکھتے ہیں اور کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اور کس طریقے جیسے انہوں نے ہائی جاکہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اترا پاکستان میں اترنے کے بعد چیز جو ہے تین پوزیشن پہ انہوں نے چینج کی اب انہیں پتا تھا یہ لوگ کون ہیں ان کی سٹیٹیڈی کیا ہے وہ پورا ایک قسم کا سٹیریو انہوں نے دینا تھا ہمیں ریٹیل چاہیے انر ویو چاہیے اندر چل کیا رہا ہے اندر سچویشن کیا اب ٹیکل کرنا ان لوگوں کو اس طریقے کے ساتھ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ جو بلاسٹ والا انہوں نے بتایا ان ریالٹی ہے ایک تو وی ایف ایکس کے ساتھ انہوں نے بتایا لیکن ان ریالٹی اگر ہوتا اتنے لوگ اس میں تھے بچے تھے بڑے تھے اور ہر قسم کا بندہ اس میں موجود ہے ایک جان کی قیمت پوچھا انہوں نے بھی سٹرگل کی سٹارٹن سے لیکن تل دی اینڈ اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے جائے لیکن یہ کہ کئی نہ کئی انہیں سرف کرنا پڑتا ملک کے لیے تو وہ ملک کے لیے سرف کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ کامپلکیٹڈ تھی کیونکہ وہ ایک مذہبی ریلیٹڈ چیز تھی ٹھیک ہے نا تو گر دوبارہ تھا اب وہاں پہ گورنڈ ڈیمبر میں وہاں پہ اس طرح پھائے گیا وہ بیسے ہی ہے کمون میں نے دیکھا بھی ہے فوٹوز میں اور ویڈیوز میں بھی تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو اپورس والے کس پوزیشن میں کھڑے ہیں کیا سٹریجیڈی ان کی چال رہی ہے ان کی جان کو مہکون کے ظاہر پرسند بلکل اگلے کو اعتماد اعتماد میں لینا اور اپنے کانفیڈنس لیول کو لوز نہ دینا اپنے کانفیڈنس لیول کو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے سنبھال کے رکھا اور اگلے بندے کو اعتماد میں لیا اعتماد میں لے کر اس کو یہ ظاہر کروایا کہ وہ اس کے بینیفیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تھے تو وہ ظاہری بات ہے اپنے کانٹری کو بچانے کے لیے سیو کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں انہیں ایک پلاننگ کے تحت کرنے پڑتی ہیں کہتے ہیں نا نقصان دیتی ہے فائٹ بھی اگر اپنے دشمن کے ساتھ کرنا ہے تو جہاں پہ فتنہ اور فساد ہوتا اس چیز کو بھی اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں ایک حکمت عملی اپناتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کی کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن کو جانچنے کے بعد کور کیسے کرنا ہے پھر وہ اس طرح سے سٹیپ بی سٹیپ کر کرتے ہیں دیریکٹ میں کسی بھی سٹیپ کو کیا پھر ظاہری بات ہے پیاس بھی لگتی ہے تو پانی پینے کے لیے انہیں باہر آنا پڑتا ہے تو سنیپ ان کو ایکٹیو کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اس بات کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ جو ہی وہ کمانڈر آئے گا اس کی ساری چیزیں انہوں نے گائیڈ کر دی تھی وہ اس کے بعد ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ نہیں رہا وہ لیوز ہونا شروع ہو گئے ان کی طاقت وہ نہیں رہی ان کی پلاننگ جو ہے وہ ایک قسم کی سملے کے جواب دے گی تھی پھر عجیز صاحب انہوں نے زبردست طریقے سے وہاں کی کنڈیشن کو دیکھا اور باہر آکے بتایا جان بچانے کے لیے انہیں یقین دلایا کہ یہ جان بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں سرینڈر تو پھر ان کو اچھے طریقے سے ریسٹ بھی کروا دیا اور لوگوں کو بھی سیو رکھا ٹیمپل کو بھی سیو رکھا اور جہاں پہ مریتیو کم ہونے کے چانسز تھے اس چانسز کا فائدہ بھی اٹھائے مریتیو کم ہونے کی چانسز بدل کہ کم ہونے چاہیے تھے نا ان کی کوشش یہ تھی کہ مریتیو کم سے کم ہو زیادہ مریتیو لوگوں کی نہ ہو زیادہ جانی نقصان ہو اور ہم ان کو زندہ پکڑے وہ جانی نقصان کو نہیں کر رہے تھے وہ ٹیمپل تھا اور وہ میں نے کہا مذہبی جگہ ہے وہ کتنے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی تو ٹیہا کی نہیں نہ کہ تھے وہ پہلے بلیو جو بلیو سٹار جو پرشن ہوئا تھا اس وقت ڈریک کیا تھا نا کر چکے تھے اور یہ حرکت وہ دوبارہ نہیں کرنا جاتے تھے کیونکہ ملک کے علاق سنگے ہو گئے تھے تو اس جس کو کنٹرول کر رہے تھے کئی سٹیٹی انہوں نے یوز کی نو شاکنگ تھا سیریسلی میں اتنی انفرمیشن میں نے دیکھی ہے اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں اتنی ہر بندے کے بارے میں وار طباب کرتے ہو لیکن اتنی ڈیٹیل میں ایک سیریسلی ایک بات جو ہے وہ ٹھیک ہے عجیز جو جو ہے سیریسلی میں نو ڈاوٹ اس میں کوئی شاک نہیں لیکن ان کی بائیوپک سے ایک قسم کی ہے لیکن اس میں یہ ذکر آیا یہ میرے لیے شاکنگ تھا کہ وہ ٹیرررسٹ ہے اور مطلب آپ پورے ملوک ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ لیجن کھلانیاں پرانے اور آپ کیا کر رہے ہیں مطلب یہ کس طرح کی چیز مطلب ابھی تک تو جاویل انداد تھے وہ ساری انفرمیشن وہ چیز ہونی چاہیے انویسٹیگر جو اسے ہیرو مانتے ہوں جو اپنا انڈیا کے ساتھ انڈیا کے خلاف لڑے گا تو پاکستانیوں کے لیے دوست ہی ہوا نا تو جو رشتہ کر لیتے تو کیا مطلب انہوں نے یاپس کرنا تھا مطلب ان کا بھی نام بھی آنا تھا یہ تو آپ وہ ہی جانتے نا کس وجہ سے کہا رہے تھے یا ہو سکتا ان کو ٹرائد ہوں یا کچھ اور ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے مافیا ہے پوری بھائی دعود ابراہیم تو اس میں کوئی شک نہیں میں نے انٹریویوز دیکھے ہوں سجد آج بتا رہے تھے جب جیل سے آئے تھے فون کے اوپر کیسز ہوئے تھے ای دنو ڈرگز کے کیسز تھے جگانت کی کی سگانے کا کیس تھا اکی 47 تھے میرے حال میں اس کا کیس مووی میں دکھایا گیا تو وہ باہر آئے تو کہیں انٹریویو کر رہے تھے تو رانڈم انٹریویو تھا ایک پاڈکاست تھی اس میں بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں وہ ان کے بارے میں جو فون آتے ہیں وہ دعوت ابراہیل کی بات کر رہے تھے کوئی بالیور سٹار کوئی فیمیل میل ڈریکٹر ایکٹر رائٹر کوئی بھی کیونکہ وہ دیپ ڈاؤن انہیں جانتے تھے اور وہ سلمان پائیٹی پہ انوائیڈ کر لینا یا بلا لینا ان کی بات چیت تھی وہ بھی زور دبردستی ابداو تھی فون کر لینا ان کی بات سے مجھے یاد آگیا کہ مطلب وہ سارے لوگوں کو فون کر ان سے بتا حسول کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی مجبوری بھی ہو سکتے جو ادمی آد کی یا کوئی نہ کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے جو نہیں پھر ہوئی تو خیر یہ ہے کہ جو نیشنل سکورٹی ایڈوائزر ہیں جی ڈیوال صاحب واقعی جی ایک گریر پرسنیلٹی ہیں اور طور ہے کہ وہ اپنے ملک سے وفادار رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے ملک سے وفادار رہے ہیں اور انہوں نے کہتے ہیں نمک حلال کرنا وہ کی ہے اپنے ملک کے سال میں اور انہوں نے کتنے مسئلے سال کی ہیں جو کہ انڈیا کے لیے بڑے خطرناک تھے وہ انہوں نے سال کی ہے اڈیا میں جو ہے وہ جو الگ سٹیٹس بن رہی تھی سکھم ہو گئی اور دوسری ایک اور تھی تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے اس کا پارٹ بنایا اڈیا کا اور وہ ان کی وجہ سے بن پائی تو یہ بڑی ایک سمجھنے کے چیئیرمنٹ ہے اور اس کے بعد پاکستان میں رہ گئے ہیں اور یہاں پہ جسوسی کی ہے یہ بھی بڑی بات ہے اور چھے سال کم عرصہ نہیں ہوتا اور کہیں پہ جسوسی کریں جاؤ تو ایک سمجھ لو کہ آپ کفن باندھ کے جاتے ہیں آگے کوئی پتہ نہیں کہاں سے جب ان کو تھوڑی سی خبر ملی تو اڑ گئے جو ہے پاور بننے جا رہا تھا مطلب بنانے والا تھا جب انڈیا نے بنایا اس کے بعد کی بات ہے انڈیا نے پہلے بنا لیا تھا نا ایڈمی طاقت پہلے بن گئی تھی انڈیا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کافی ساری اچیومنٹ اس طرح حاصل کی اور اپنے کو پکڑنے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے جو ہے وہ شوٹر لیے ہوئے تھے اور شوٹر کو پکڑ کے پولس والے لے گئے تو یہ چیز ہو جیے کہ اپنے قدار بھی شامل ہو جاتے ہیں کئی دفعہ بیچ میں کیونکہ نیٹوائر کا مافیا کا بھی کام نہیں ہوتا تو ان سب سے بھی جو ہے یار اتنی مافیا بڑی بڑی مافیا بڑے بڑے گینگ اب جو ہے وہ اس کے بعد جو خالستانی میری ٹینٹ ہے ان سے بھی دشمنی مول لی اور اتنے لوگوں سے اتنے بڑے مافیا سے دشمنیاں لی اور دعوت ابراہیم کی جیسے مافیا سے بھی دشمنی لی اور پھر بھی جو ہے وہ سر اٹھا کے جی رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ندر بندہ مووی بنی چاہیے میں کہتا ہوں ویب سیریز بنی چاہیے ہر کارنامے پر بنی چاہیے کر لیں کہ ایک پوری ویب سیریز بن جے گی آٹھ اپیسوڈ کی داس اپیسوڈ کی پان سکتی ہے کیونکہ ہائی جیک بھی بیچ اس کو بھی تھوڑا پاکستان پاکستان کے ریلیٹڈ ہے ایک پاکستان میں جو آئے ہیں جسوس بانے کے ایک پہلے شروع میں سکھم زوسرا کو بچایا گولڈن ڈیمپل کا تھا سب سے ہائی لائٹ موضوع جو ہیں ان کی زندگی کے بن سکتی ہے بھائی پیکوریس کے اوپر میں اگلے دن ذکر کر رہا تھا پشمیر میں بھی انہوں کے اکردار ہے پشمیر میں یہ پانچ مددی ہیں اور بھی ہو گئے پانچ منشن کیا ایک دو تین چار زیادہ ہیں چلے تو انہوں نے ہو سکتا سرسری انہوں نے مین چھے سات انہوں نے منشن میں بھی ہو سکتا کیونکہ لوگوں کے سامنے ایک مووی کے تھو آئے گا تو زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا لوگ یاد رکھتے ہیں ان چیزوں کو جیسے میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایتھن جو ہے میرے حال میں جوال جی ایتھن ہی ہے کیونکہ وہ ہر جگہ پہ پہ جاتے ہیں مشکل سچویشن میں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ میں نے گلتی کی تو میں گیا ٹھیک ہے ہر چیز ختم پلان ختم ہو جو کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوگا جان سے بھی جائیں گے تو وہ سچویشن ہوتی ہے کرو یا مرو والی اور وہ پہ یہ اپنا ہنڈرڈ پرسن دیکھ نکل آتے ہیں اور وہ دماغ یوز کرتے ہیں بل پل جو ہونا چاہیے ایک بندے میں اور وہ اپنا گردار ادا کرتے ہیں دیکھنے میں سیریسلی ہمیں لاکرہ تھا یہ کریکٹر ہیں موڈی سر کی قومت میں یہ سامنے میں نظر آتے ہیں ان کا رول کیا ہے اصل ان کی زندگی پیچھے پاسٹ کیا ہے کہا سے یہ آئے ہیں تو یہ بھی انفرمیشن ہمیں ملی پہلے اس سے پہلے نیتن کٹکری جی ان کے بارے میں ان کی نیچی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت جانے کو ملا تو میرے حال میں کئی نہ کئی انسان کو ان کے پاس کے ساپ سے بھی جاننا چاہیے یہ ایک قسم کی بائیو پیک تھی ان کی کر لیں لیکن یہ ویجول کے ساتھ نہیں تھی یہ سرسی کہانی تھی سٹریٹ اوے یہ ہوا اور یہ ہوا سچائی پہ مبنی تھی شاکنگ نیوز بھی تھی بیچ میں اور یہ بھی ہے کہ ہمیں انفرمیشن ملی آپ کو پوچھے گا تو ہمیں پتا تو ہوگا یہ بندہ کیوں ہے اور کس طرح نیشنل رسکورٹی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں اور ان کی آرڈر پہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے یہ بڑی بات ہے آنے والے وقت بھی کوئی ایسا مشن ہوگا جہاں پہ ہمیں پتا ہو کہ بھائی اس بندے کا نام ہے یا یہ بندہ لوگوں کو گائیڈ کار رہا ہے تو یہ چیز ہمیں پتا ہو بارہ ویڈیو زبردست تھی اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں کمٹ سیکشن اوپن آپ کے لینک جو ویڈیو کے لینک پر ہمارے دوسرے چینلل کے لنک جہاں پہ کل کی موووی کا فل ریاکٹ کیا ہے اور اس کے اوپر ایک اور ریاکٹ کرنے والے ہیں علی بھائی بتائیں گے کیا نام اس کا ہمیں نام بول جاتا ہوں سوری بار دیٹ یہ بھی پولنسنگ جائے جسے بھی یاد انہیں رہا رہا رات بڑا رات ید رات جد اور کیسے پتا ہے نا بوستہ نہیں آگی سے بارال لائک سے کر دیں اور پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کوئی چیز نہ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو پر خیال رکھئے گا اللہ حافظ پلیز